السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم ناظرین محترم آج میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم اپنی دنیوی زندگی جو گزار رہے ہیں ہمارے اتنے زیادہ خواب ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں موت آنی ہی نہیں ہے یعنی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ پلاننگ ہے اور اس کی تیاریاں بھی ہم کر رہے ہیں کیا ہم نے آخرت کی بھی تیاری کی کیا اس پر کبھی ہم نے سوچا کہ ہمیں دنیا میں کتنا رہنا ہے اور دنیا سے جانا بھی ہے اس حوالے سے نہ ہم نے کبھی فکر کی نہ اس حوالے سے ہم نے کبھی سوچا آئیے آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دنیا میں ہمیں رہنا ہے تو کس طریقے سے رہنا ہے کس انداز سے رہنا ہے اس کو آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سمات کریں اور پھر اس طریقے سے عمل کرنے کی اگر ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب گزرے گی اس حوالے سے کچھ عرض کروں مگر اس سے پہلے میں گدارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بالبٹن دبانا نہ بھولے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو ناظرین محترم بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ نہمہ اس بات کو بیان فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ آقا دو جان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میرا شانہ پکڑا اور اس کے بعد رشاد فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر ہو یا راستہ چلنے والا مسافر جس طریقے سے رہتا ہے یا راستہ چلنے والا دنیا میں اس طرح رہو مزید حضرت عبداللہ بن عمر رشاد فرماتے تھے کہ شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو اور صبح ہو تو شام کے منتظر رہو اور اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو اور زندگی کو موت سے پہلے آپ دیکھیں کہ اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے آج ہماری کیفیت کیا ہے آج ہمیں جو زندگی محصر آئی ہے ہم نے دنیا میں اس طریقے سے اپنے آپ کو محف کر دیا کہ صرف اور صرف یہ زندگی ہم نے یہ سوچی کہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ زندگی ملی ہے اور اس کے پیشے ہم لگ گئے ہیں آج یاد رکھے اللہ نے جو صحت و تندرستی عطا فرمائیے آج ہم نے اس کا کوئی خیال نہ کیا اور اس طریقے سے ہم جو ہے اپنی صحت کو بھی اس طریقے سے کہ اللہ نے جو طاقت و قوت عطا فرمائی ہم چاہیے تو یہ تھا کہ ہم عبادت کرتے ہیں اور اس صحت کا صحیح استعمال کرتے ہیں مگر اس کے بجائے ہم جو ہے صحت بھی ملی ہے تو ہم اپنے اندر جو ہے اس انداز سے زندگی گدار رہے ہیں کہ برائی کے اندر بے حیائی کے اندر اور برے کاموں کے اندر ہم جتنا زیادہ ہو اتنا زیادہ لگے ہوئے ہیں جتنا ہمیں نیکیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھیں آج یاد رکھے امیدیں اتنی ہو گئی کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں تو نجانے کتنے سالوں تک دنیا کے اندر رہنا ہے اور موت کے حوالے سے بلکل غافل ہو چکے ہیں حالانکہ فرماتے ہیں کہ اگر صبح ہو جائے تو شام کی امید نہ رکھو شام ہو تو صبح کی آپ دیکھیں ہم نے تو برسوں کے لیے نجانے کتنی تیاریاں کی ہیں میرے آقالی صلاة و تسلیم کے اس فرمان کے مفہوم کو اگر ہم جانے اور اپنی عملی زندگی کے اندر اس کو شامل کر لیں تو یاد رکھ لیجئے ہم یہ جو زندگی ہے دنیا بھی ہم اس کو حاصل ہونے کے بعد ہم آخرت کی فکر میں لگیں گے ہم جتنا زیادہ ممکن ہو ہم دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر بھی کریں گے عبادت کریں گے بندگی کریں گے تاکہ ہماری آخرت سور جائیں اس لئے ناظرین محترم یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس انداز سے رہیں جیسے کہ ایک مسافر یا راستہ چلنے والا اب سوچیں کہ سفر میں ہیں تو انسان کس انداز سے اپنی زندگی اور جو توشہ اختیار کرتا ہے سفر کو تیہ کرنے کے لیے بس اتنی ضرورت بھر کا سامان رکھتا ہے آج دنیا کے اندر اگر ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے تو اتنا جتنا دنیا کو حاصل کریں کہ جتنا ہم آرام کے ساتھ میں زندگی گزار لیں مگر آخرت کی تیاری میں خوب سے خوب لگ جائے تو کامیاب بھی رہیں گے آخرت بھی سور جائے گی دنیا بھی سورتی نظر آئے گی اس لئے اس کی کوشش کریں اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ